ہم آئین اور قانون کی بات محض اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے لوگ ان کو ان کے بنیادی آئینی اور قانونی حق کا علم ہو جب ہمیں ہمارے حقوق کا علم ہوا ہوگا رہے گا تو ہم معزز شہری کہلا سکتے ہیں اس گلوب میں اس دنیا میں کسی بھی ملک اور شہر میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہمارا بنیادی حق معلوم ہو اس شہر کا جو اس شہر نے ہمیں دیا ہے جو اس ملک نے اس ریاست نے اس کنٹری نے ہمیں دیا ہے یا دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں لوئیس ٹی بی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ ناظرین ہم آئین اور قانون کی بات محض اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے لوگ ان کو ان کے بنیادی آئینی اور قانونی حق کا علم ہو جب ہمیں ہمیں ہمارے حقوق کا علم ہوا ہوگا رہے گا تو ہم معزز شہری کہلا سکتے ہیں اس گلوب میں اس دنیا میں انسانوں کے درمیان جو فرق جو چیز کرتی ہے انسانوں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ علم اور حاضر علم آئین اور قانون آئینی اور قانونی حقوق یہ ہمیشہ سے حاضر علم رہا ہے کسی بھی ریاست میں رہنے کے لیے کسی بھی ملک اور شہر میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہمارا بنیادی حق معلوم ہو اس شہر کا جو اس شہر نے ہمیں دیا ہے جو اس ملک نے اس ریاست نے اس کنٹری نے ہمیں دیا ہے یا دیتی ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی شہر میں جاتے ہیں ہم کو وہاں کا طور طریقہ سلیقہ قائدہ قانون کا علم ہونا چاہیے تو وہ علم کیسے ہوگا جب تک ہم علم حاصل کرنا نہ چاہیں تو ہماری یہ کوشش ہو رہی ہے لوئیس ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو اور اپنے آپ کو آئینی اور قانونی حقوق کے علم سے آرافتہ کریں حقوق سے واقعی رکھیں آرٹیکل نمبر پچاسی یوں تو کہتا ہے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی اہوانوں کے لیے سینیٹروں کے لیے یا ہمارے جو الیکٹڈ میمبرز ہوتے ہیں ان کے فرائز کیا ہے ذمہ داری کیا ہے یہ آئین ان چیزوں کو ڈسکرائب کرتی ہے ان چیزوں کو یہ آئین جتنے بھی آرٹیکلز ہیں آئین کے یہ آرٹیکلز ان کے فرائز یعنی جو ہمارے پارلیمنٹریئن ہیں ان کی ذمہ داریوں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں وہ ہمیں سمجھاتی ہیں یہ آرٹیکلز تو عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا عوام کو معلوم ہوگا کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ اس قابل بھی ہے کہ آئین قانون اور ہمارے حقوق اور اپنے فرائز کو سمجھے جب کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی جس کو ہم الیکشن میں ووٹ دے کر کے اہوان تک پہنچانے کی اپنے طرف سے کام تمام کر لیتے ہیں جب اس کو معلوم ہوگا اور سب سے پہلے مجھے معلوم ہوگا کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ قابل بھی ہے یا اس کا اہل ہے کہ ہمارے آئین یا قانونی حقوق کا تحفظ کر سکے جب ہمیں معلوم ہوگا تو ہم ان میں سے دیکھیں گے کہ دس پارلیمنٹریئن ہیں ان میں سے کون ایسا پارلیمنٹریئن ہے کون ایسا سیاستدان ہے جو جس کو معلوم بھی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے آگے جا کر سوال یہ ہے کہ ایسا آج تک نہیں ہوا ہمارا ملک ہمارا ہماری ریاست ہمارے لوگ ہمارے عوام آج تک ترقی نہیں کر سکتے سکے جو نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں قانون کی بالا دستی نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں عدالتوں کا عدالتوں کا اسپیڈی عدالتوں میں اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ اس کی خامی اس کا ذمہ دار کون ہے مجھ جیسے وکیل کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار عوام ہیں چونکہ ہم عوام سے ہیں اور عوام ہی کے لوگ ایوان میں ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں سینٹ میں ہوتے ہیں آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کی عزت کو بہار لکھنے کے لیے آپ کے آپ کو ترقی دینے کے لیے آپ کو دنیا میں سرخرو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا لیڈر ہے اس کو معلوم ہو کہ اس کے فرائض کیا ہیں اچھے نیتوں کے ساتھ ساتھ کیونکہ خالی نیت کا ہونا بھی کافی نہیں ہے اور خالی عمل کا ہونا بھی کافی نہیں ہے دونوں چیزوں کا میچ ہونا پڑتا ہے کہ دونوں چیزیں اگر میچ ہوں گی یعنی نیت اور عمل تب جا کر کے کوئی نتیجہ نکلے گا اور ہم ترقی کر پائیں گے ہم ذاتی لیبل پہ دیکھیں یا اجتماعی لیبل پہ ہم عام لیبل پہ دیکھیں یا ایوان کے لیبل پر سینٹ اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ابل دیا وہاں پہ بھی اگر دیکھیں کہ اگر ہمارا نمائندہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے تب جا کر کہ وہ کچھ کر پائے گا ونہ پانچ سال تک تو وہ تجربے کے بھٹی میں پشتا رہے گا اس کے بعد جب سیکھے گا اس وقت تک اس کی باری ختم ہو چکی ہوگی تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں کہ ہر عوام کو معلوم ہونا چاہیے عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا بنیادی حق کیا ہے اور اس کا بنیادی فرض کیا ہے دنیا کے ترقی آفتہ جو قومیں ہوتی ہیں ان کی یہی پہچان ہے وہ یہی انہی چیزوں کو وہ کنسیدر کرتے ہیں دھیان دیتے ہیں خیال لگتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کا حق آئین نے قانون نے کیا دیا ہے سپوز آپ فرض کیجئے آپ پاکستان سے اپنے ملک سے دوسرے ملک ٹرول کرتے ہیں سفر کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا پڑے گا کہ آپ کس طرح سے لائن لگائیں گے ائرپورٹ پہ کس طرح آپ اپنی ایمیگریشن کو کلیر کروائیں گے کس طرح آپ اپنے کسٹم کو کلیر کروائیں گے کس طرح سے آپ کو آخری میں فائنلی ووٹنگ کارڈ ملے گا اور ووٹنگ کارڈ کے بعد بھی پھر دوبارہ چیک کیا جاتا ہے ایک ایک پروسیجر ایک ایک جگہ لائن لگائے جاتا ہے وہ چیکنگ کرتے ہیں فائنلی اس کے بعد جہاز پہ جاتے ہیں جہاز پہ جانے کے بعد جہاز کے اوپر ان کے کرو جو ہوتے وہ آپ کو گائید کرتے ہیں کہ آپ فلاں سیٹ پہ جا کر بیٹھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہوتا لیکن کوئی بتا رہا ہوتا ہے اور اس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں فائنلی آپ اپنے سیٹ پہ جا کر بیٹھتے ہیں جب اپنے سیٹ پہ جا کر بیٹھتے ہیں تو یہ پورے قانون جو دستور بنایا گیا ہے جو ایک طور طریقہ سلیکہ ایڈاپ کیا گیا ہے کہ اس کو اپنا کر کے آپ ٹرولنگ سیٹ پہ جہاز پہ یا بس پہ یا بوٹ پہ شپ پہ کسی پہ کے سیٹ پہ جا کر بیٹھیں گے اس سے پہلے ایک لمبا پروسیجر ہے جب ان پروسیجر کا ہم کو آپ کو علم ہوگا تو ہمارے چہرے پہ نہ گھبرہت ہوگی نہ ہم پریشان ہوگے نہ ہم کنفیوز ہوگے چونکہ ہمیں معلوم ہے ہمیں کرنا کیا ہے ہم سیٹ پہ بیٹھ گئے اب سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سیٹ بیلٹ لگانے آپ کو معلوم نہیں کہ سیٹ بیلٹ لگانے کا فائدہ یہ نقصان کیا ہے تو آپ ہو سکتا ہے اپنے ہم اپنے کلچر کے اعتبار سے ہم اپنے ماضی کے عادات کے اعتبار سے ہم بولے ہو کیر ارے سب چلے گا میں تو بہدر ہوں میں تو مجھے ضرورت نہیں ہے سیٹ بیلٹ کی اگر وہ ایسا کرے گا تو کرو آ کر کے ائر ہارس آ کر کے ہمیں ہارٹ ٹیم پہلے سمجھائی گی نہیں سمجھ میں آئے گی تو آخر میں وہ ہمیں ہو سکتا ہے ڈیٹن کر دے ہو سکتا ہمیں ڈیپورٹ کر دے ہو سکتا ہمیں جہاز سے اتار دے کیونکہ ہم اس کی بات نہیں مان رہے ہیں تو وہ جو کیا بتا رہی ہے وہ وہ بھی قانون کی بات بتا رہی ہے کہ بھائی پیسنجر اپنے حق کو اپنے فرض کو دونوں کو پہچانو آپ کا یہ حق تھا آپ نے پیسے دے کر کے یہاں تک پہنچے سلٹ تک پہنچے یہ آپ کا حق تھا لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور ہمیں بھی بودر نہ کرو اور اپنے پروسی جو آپ کا پیسنجر ہے آپ اس کو بھی تنگ نہ کرو اگر آپ نے سیلٹ نہیں لگایا جہاز فرائی کرتی ہے تو وہ آپ برابر والے سے تک رائیں گے خود بھی زخمی ہوں گے برابر والے کو بھی زخمی کریں گے تو یہ ہے قائدہ قانون کا جاننے کے جاننا جب ہم جانیں گے تو ہم نہ دوسروں کو تنگ کر پائیں گے نہ اپنے چہرے پہ کوئی شکن لا پائیں گے نہ اپنی زبان پہ کوئی شکایت کسی کیلئے لا پائیں گے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنا حق لیا حق کے ساتھ ساتھ اپنے فرض کو نبھایا فرض کو جب نبھایا تو اپنے حقوق کو ہم بہترین طریقے سے انجوائی کر سکتے ہیں یہی وجہ پھر ہم جاتے ہیں کہاں ہم دوسرے ملک میں دوسرے شہر میں کسی جہاں دوسرے ائرپورٹ پہ اترتے ہیں یا سی پورٹ پر اترتے ہیں یا بس اسٹاپ پہ اترتے ہیں وہ جگہ ہماری لیے انجان ہے اب وہاں کا بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کسٹم کیا ہے رواج کیا ہے قانون کیا ہے تو ہم وہاں کے قانون کے مطابق عمل کریں گے جب وہاں کے قانون کے مطابق عمل کریں گے تب وہاں ہم آفیت سے اپنے معاملات کو تیہ کر پائیں گے اور تیہ تیہ کرنے کے بعد ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچیں گے تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم کو آپ کو سب کو معلوم ہو کہ سب سے پہلے ہمارا فرض کیا ہے اور اس کے ساتھ حق کیا ہے اور سب سے پہلے ہمارا حق کیا ہے اور اس کے ساتھ فرض پینہ کیا ہے ان دونوں چیزوں کا جب ہم کو علم ہوگا تو ہم آسانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر واپس اپنے گھر تک محفوظ پہنچ پائیں گے تو ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارا آئینی قانونی اخلاقی اور سماجی حق اور فرض کیا ہے ایسی ہی ویڈیو کو ہم آپ تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم بھی مطمئن ہو اور جو شخص ہمارے تمام ویڈیوز کو فالو کر رہا ہے وہ بھی واقف ہوتا رہے گا کہ یہ اس کا پروسیجر کیا ہے دراصل پروسیجر کو جاننے کے بعد ہم عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے کے بعد ہم کو اس کا پھل ملتا ہے جو ہمارے لیے سکون کافیت کا بائیس بنتا ہے ہمیں ریزلٹ اچھا اگر چاہیے تو صحیح علم کا صحیح عمل ہم پر واجب ہے اپنا اور اپنے قانونی حقوق اخلاقی حقوق اور اپنے قانونی فرائز اور قانونی حقوق کا خیال لگئے آپ خوش رہیں گے خوشحال رہیں گے اب خود بھی خوش رہیں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ